پاکستان میں کرونا وائرس کی پہلی ہلاکت سامنے آگئی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے تصدیق کر دی مرنے والے شخص کی شناخت امران کے نام سے ہوئی تعلق پنجاب کے شہر حافظ آباد سے ہے وزیر اعظم امران خان آج قوم سے اہم خطاب کریں گے کورونا وائرس سے مطالق حکومتی اقدامات سے آگاہ کریں گے امران خان شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں گے دن پر کورونا وائرس کے وار جاری مزید پانچ کیسز سامنے آگئے صوبے میں کورونا کے مریضوں کی تعداد ایک سو پچپن ہو گئی پاکستان میں مجبوری طور پر کورونا کیسز کی تعداد ایک سو بیانوے ہو گئی پنجاب میں کورونا وائرس نے پنجے گار لیے مزید پانچ شہریوں میں وائرس کی تزدیق وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کے مطابق تفتان سے دی جی خان پہنچنے والے پانچ زائرین میں وائرس کی تشخیص ہو گئی خیبر پخصون خواہ میں اب تک کورونا کے پندرہ کیسز رپورٹ ہو چکے سترہ افراد کے لیبریٹری ٹیسز تحال موصول نہ ہوئے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی پریس کانفرنس کہا حکومت وائرس کے خلاف ہر ممکن اختمات اٹھا رہی ہے کورونا صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے کرکٹ شائقین کے لیے بری خبر پاکستان سوپر لیگ فائیو ملتوی کر دی گئی آج ہونے والے دونوں سیمی فائنلز نہیں ہوں گے کل ہونے والا فائنل مائچ بھی نہیں کھیلا جائے گا پی سی بی کا تینوں میچز ری شیڈیول کرنے کا بھی اعلان رمیز راجہ نے برطامی کھلاڑی آلکس ہیلز میں کرونا کی موجود کی کا شبہ ظاہر کر دیا بولے آلکس ہیلز میں کرونا وائرس کی کچھ علامات دیکھیں ہیلز کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے پی ایس ایل میچز ملتوی کرنے کا مقصد کھلاڑیوں اور آفیشلز کا تحفظ ہے چاہتے تھے کہ لیگ مکمل ہو مگر انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے چیف اگزیکیٹیف پی سی بی کی میڈیا بریفنگ وسیم خان کا نام لیے بغیر ایک کھلاڑی میں کورونا کا شبہ ہونے کا اعتراف وزیرالہ سنگا یونین کانسلرز کو فنڈز جاری کرنے کا اعلان مراد علی شاہ کا سبسڈی پر دس لاکھ سابون خریدنے کا فیصلہ چیف سیکیٹری کو سکھر کے کورونا متاثرین کے گھروں پر راشن بھجوانے کا حکم نا تامیش شدہ سپتالوں کو بھی فوری فاہل کرنے کی ہدایت کراچی میں کورونا وائرس کا خطرہ تمام پولیس ٹریننگ سینٹرز بند کر دیے گئے رزاق آباد اور سعید آباد کے تمام افسران اور اہلکاروں کو واپس بھیج دیا گیا دونوں ٹریننگ سینٹرز میں نو ہزار اہلکار تربیت حاصل کر رہے تھے وزیر اطلاق پنجاب فیاض الحسن چہان کی منافق خور مافیا کو تنبی کہا زخیرہ اندوزی کے کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا یقین ہے پاکستانی قوم کورونا کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوگی پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز کی پھر ہرطال حکومت کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے آلات مہیا نہیں کر رہی سیفٹی کٹس ملنے تک ہرطال جاری رہی گی سکھر کی نرسز بھی مناسب سہولیات نہ ملنے پر پھٹ پڑی کراچی کی علیمان سکول نے سرکاری پابندیاں ہوا میں اڑا دی بچوں کو گھر کے کپڑوں میں سکول بلا لیا امتحانات بھی جاری سکول انتظامیہ نے متعدد والدن کو بلا کر فیز کا بھی مطالبہ کر ڈالا پنجاب میں کورونا کے تحت دفعہ ایک سو چھوالیس کا نفاظ غیر موثر کنکورٹ میں بیلوں کی دوڑ کے مقابلے ہزاروں افراد شریک ہوئے کورونا کے خطرے کے پیش نظر دفتر خارج نے کونسل سابسلس بند کر دیئے ترجمان کے مطابق امیدوار کاغذات اور اصنات کی تصدیق آن لائن یا کوریئر کے ذریعے کروا سکتے ہیں فیز بک کورونا سے متعلق آگہی مہم کے لیے پاکستان کی مدد کرے گا مومن خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں فیز بک پاکستان میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے فیز بک انتظامیہ نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی عالمی برادری غریب ممالک کے قرضیں معاف کر دے اقدام سے کورونا سے نمٹنے میں مدد ملے گی وزیراعظم عمران خان کا امریکہ ادارے کو انٹرویو کہا پاکستان میں کورونا پھیلا تو معاشی پولیسیوں کو نقصان پہنچے گا وزیراعظم کا ایران پر لگی پابندیاں بھی خاتم کرنے کا مطالبہ قائم مقام صدر صادق سنجرانی کی اپیل پر یوم دعا ایوان صدر میں کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے دعایا تقریب وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے دعا کرائی قائد ایوان شبلی فراسہ میں دیگر سینٹرز کی شرکت پورونا کی روک تھام کے اختیامات پر حسن حکومت کی تعریف مصطفیٰ کمال نے مراد علی شاہ کو دیگر وزرعالہ کے لیے مثال قرار دے دیا کہا حسن حکومت اشیاء ضروریہ زخیرہ کرنے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن عمل ملائے کورونا وائرس دنیا بھر میں سات ہزار سے زائد زندگیاں نکل گیا ایک لاکھ بیاسی ہزار متاثر بھی ہوئے اٹلی میں دو ہزار ایک سو اٹھاون ایران میں آٹھ سو تریپن اسپین میں دو سو بائیس پرانس میں ایک سو اٹھالیس برطانیہ میں پچپن اور امریکہ میں چھاسی افراد لقمہ اجل بنے امریکی حکومت کی شہریوں کو پندرہ روز تا گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت صدر ٹرمپ نے سٹیٹ گاونرز کو اشیاء ضروریہ شہریوں کے گھروں تک پہنچانے کا حکم دے دیا کرونا کے پھیلاؤں کے پیش نظر فرانس میں امریکنسی نافذ صدر میکرون کہتے ہیں کرونا کے باعث حالت جنگ میں ہیں تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا جلد کاروباری افراد کو آسان قرضے بھی فراہم کریں گے جنت نظیر وادی کے باسی دوہری مشکلات سے دو چار ایک طرف بھاتی فورسز کا کرفیو دو سو چھبیسوے روز جاری تو دوسری جانب دوہزار ایک سو ستاوند شہری کرونا وائرس سے متاثر وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کرونا کے باعث پہلی بار عراقین ویڈیو لنک کے ذریعے شریک اجلاس میں کرونا وائرس سے پہلا شدہ صورتحال پر غور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دوسرے روز بھی وندی کے بادل ہنڈرڈ انڈیکس میں بارہ سو سے زائد پوائنس کی کمی مارکٹ تین تیس سزا کا لیول بھی برقرار نہ رکھ سکی پیراغون سوسائیٹی کیس میں بڑی پیش رکھ سپریم کورٹ نے خاجہ برادران کی زمانت منظور کر لی لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دے دیا خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو تیس تیس لاکھ کے مچھل کی جمع کرانے کا حکم کاموش بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور ہیں ابھی کچھ بول دیں گے تو چیمن ناب کو برا لگ جائے گا پیراغون کیس میں جسٹس مقبول باقر کے ریمارکس آپ لوگوں میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں یا پھر نیت ہی نہیں ہے ناب پروسیکیوٹر سے سوال سپریم کورٹ میں مزاروں سے نظرانہ وصولی کیس کی سمات مزارات پر اکھٹا ہونے والا پیسہ دین کے لیے خرچ ہونا چاہیے اس پیسے سے ملازمین کی تنخواہیں کیسے آدھا کی جا رہی ہیں چیف جسٹس کے نمارکس کہا محکمہ اوقاف ملازمین کی تنخواہوں کے لیے کوئی اور بندوبست کرے جنبی وزرستان کے علاقے کشمیر کنر میں بم دھماکہ تین افراد جانبہ حق نو زخمی ذرائع کے مطابق دھماکے کے زخمیوں میں کرنل مجیب الرحمان پر حملہ کرنے والا دہشت گرد بھی شامل روہڑی کے قریب موٹر سائیکل ٹرین کی زد میں آگئی حادثے میں خاتون اور دو بچوں سمیت پانچ افراد جانبہ حق مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے کوہاٹ میں مکان کی چھت گر گئی میاں بیوی جانبہ حق پانچ بچے زخمی رس کے حکام کے مطابق جانبہ حق شخص کی شناخت پنتالیس سالہ فارغ کے نام سے ہوئی بلوچستان میں اتھل کے قریب ٹرولر نے کار کو رون ڈالا حادثے میں تین افراد جانبہ حق اور دو زخمی ہو گئے مرنے والے ایک شخص کا تعلق کراچی سے ہے کراچی میں یاسین آباد قبرستان کے قریب گتے کی فیکٹری ماغ لگئی فائر برگیت کی چار گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف امریکہ کے خلاف ایران سفارتی سطح پر متحرک وزیر خارجہ جواد زریف کے یورپی یونین اور برطانوی عرقین سے رابطے ایران پر امریکی بابندیوں کے فوری خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا اور محکمہ موسمیات نے آج موسم تبدیل ہونے کی نویز سنا دی پنجاب خیبہ پختون خورسن کے میدانی علاقوں میں آج سے گرمی بڑھنے کا امکان درجہ حرارت بھی تین سے پانچ ڈگری بڑھ جائے گا موسیقی